اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے لی اور میرے ساتھ ہمیشہ کتنا موجود ہے داؤل اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر الین ڈاؤل شوپ دوستوں سے بات کریں گے نمبر اون پر بات کریں گے سچین کے حوالے سے بہت ہی بڑا ایوارڈ ان کو ملے ہے لاریہ سپورٹنگ مومنٹ ایوارڈ ان کو مل چکا ہے اس کے پر ڈسکشن کریں گے جو بڑا انہوں نے اپنا دیش کا نام جو اس ایوارڈ کو روشن کی ہے اور سیکنڈ میں بات کریں گے آئی سی سی ایک ایونٹ آرگنائز کرانے جا رہا ہے دوزار تیس سے لے کے دوزار اکتیس کے ایرام میں بڑا ٹورنمنٹ ہے ٹی ٹوینٹی اور اوڈی آئی کو لے کر جیسے کہ چیمپنشپ ہوتی تھی آپ کو پتا ہے پہلے تو ویسے ہی چیمپنٹ رافی ویسے ہی اب یہ کوئی ایونٹ کروانے جا رہا ہے اس کی انہوں نے پوری کرکٹ کھیلی غرور نام کی چیز کوئی نہیں ان کے اندر کیا بات ہے دو کیا کہیں گے دیکھیں بلکل لاریہ سپورٹنگ مومنٹ آف دے ایئر کا ان کو آورڈ ملا اور بہت بڑا آورڈ ملا انہیں اور سارا اور انہوں نے انڈیا کا نام روشن کیا ویراد کولی نے بھی اور بڑے بڑے ویویس لکشمیند ورندر سیواغ روہیت شرما سب نے جو ہے پورے انڈیا کے کرکٹس سب نے جو ہے وہ ٹوئیٹ کیا بڑے بڑے سیلیبریٹیز سے ان کو کامریجلیٹس کیا ہے ویراد کولی کا کہنا تھا پراؤڈ منٹ فوردہ فوردہ نیشن پوری قوم کے لیے ایک بہت جو ہے وہ پراؤڈ کی بات ہے کہ جو سچے ٹنڈلکر نے وہ آورڈ جیتا ہے کیونکہ لاریہس جو آلی جو آورڈ ہوتا ہے یہ سب سے بہت بڑا آورڈ ہوتا ہے سپورٹ کی ہسٹری میں سپورٹس کی روجر فیڈر کو ملتا ہے ہے یہ فوٹبول فوٹبولرس بھی ہوتی ہے اس کے اندرہ ٹینس پلیس بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ اگر ایک کرکٹر کو آورڈ ملے ساتھ ہے تو میرے ساتھ سے بلکل صرف مطلب کہ ایک انہوں نے اپنی ٹیم انڈیا کا یا اپنی نیشن کا نہیں بلکہ انہوں نے کرکٹ کو بھی اس سے انہوں نے اوپر اٹھایا کیونکہ بہت بڑا آورڈ ملا تو کرکٹ کے لیے بھی ایک بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک دور میں بات کی جائے اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں دو کرکٹر کی بات کی جائے تو ڈان بریڈمن کی بات ہوتی ہے سچن کی بات ہوتی ہے بلکل سچن کی بات ہوتی ہے اور سنچریز بھی جس طرح انہوں نے سب سے زیادہ سنچریز سکور کی ہوئی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رن سکور کیا ہے بہت زیادہ ریکارڈز ریکارڈز اگر اگر بیڈ یہ سچن کے بتانا تو میرے خواہد سے کوئی چار مچ گھنٹے لگتے ہیں ان کے ریکارڈز داؤد ان کی ریسپیکٹ جو ریسنٹ کرکٹرز ہیں ان میں بہت زیادہ مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے سپیشلی ویرات کولی جتنے ان کی دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ایک در میچ چل رہا تھا جب سینٹری ماری انہوں نے سیجن پر گراؤنڈ میں موجود تھا انہوں نے جھوک کے سپیشل ان کو دیا ہے بلکل کیونکہ سارے چائے ویرات ہو گئے جو بھی کرکٹرز ہو گئے وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے جو کرکٹ کا سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے جو ہے وہ سچن کو ہی دیکھ کر سٹارٹ کیا تھا تو ویرات کولی بتا رہے تھے ویرات ہی کولی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں جب نیا ریئر ٹیم میں آیا تو سب مجھے یو وی اور جو ہربجن وغیرہ یہ بڑا شغل وغیرہ لگاتے تھے نا تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے نیا کھلاڑی تو وہ سچن جھکپا جی ہے ان کے ان کے پاؤں چھوٹا ہے اور ان کے ساتھ لیڈ اس طرح کر کے لیڈ کے بلکل ان کا شروع ٹائپ کچھ لیتا ہے ان کے بلکل ان کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں تو ظاہری بات ہے بہت بڑے سٹارٹ تو ویرات نے بھی سمجھا شاید ایسے ہی ہے تو ویرات گئے تو سچن نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا ہو گیا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ یو وی وغیرہ کہہ رہے تھے مجھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ شغہ لگاتے ہیں پھر انہوں نے ہاں وغیرہ کیا اور دو دے کور سین تھا دو زار کی بات ہے یہ سن دو زار کی ویرات کولی کہہ رہے تھے کہ اس میں گراؤن میں محج جکھنے کیا تھا میں رہا ہے سچن اور سواک کھیل رہے تھے اس ٹائم تو کہہ رہا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں نے ساٹو گراؤ بھی اس ٹائم لیا تھا کہ کبھی میں بھی اس گراؤن کے اندر آگئی ہوں کھیل پاؤں گا اور میرے بھی اتنے فینز ہوں گے تو وہی بات ہے کہ ایون ویرات ہو گئے یا بڑے بڑے روحید شرمہ ہو گئے سارے سچن ٹینڈلکا کے فینز سے یہ سارے اور اب وہ اتنے بڑے بڑے پلیئرز بن گیا تو سچن تو سچن کو دیکھ بڑے 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 پلیئرز سچن کو ہی دیکھ کر آئے ان کو روڑ موڈل مانتے تھے لیکن سچن کو بہت بڑا ہی اوارڈ ملا ہے اور سچن یہ ڈیزروڈ بھی کرتے تھے کیونکہ جس طرح انہوں نے کرکٹ کیلئے جتنا انہوں نے کام کیا ہے خود انہوں نے جو ان کی گیم کی وجہ سے اتنے علی لوگ ہیں جو کرکٹ خالی دیکھ رہے ہیں سچن کی وجہ سے دیکھتے ہی سچن کی وجہ سے تھے اور بلکل میرے خیال سے بہت بڑا نام ہے سچن ٹینڈل کر تو ویل ڈیزروڈ ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے بلکل اچھا اب بات کر لیتے ہیں داؤد آئی سی سی نے ایک ایونٹ آرگنائز کرانے کا آئی سی سی سوچ رہا ہے دوہزار تئیس اور دوہزار اکتیس کے درمیان جو اہرا ہوگا اس کے درمیان میں بچارہ تی ٹوینٹی اور اوڈی آئی کے اوپر ایک چیمپینشپ کرائی جائے داؤد کیا سین ہے اس کا دیکھیں بلکل آج سمہ یہ خبر آئی ہے کہ آئی سی سی یہ چاہ رہا ہے کہ ایک دو ہزار تئیس سے دو ہزار اکتیس تک دو نیو ایونٹس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے جا رہا ہے ایک جو ایونٹ ہوگا وہ اوڈی آئی کا ہوگا مطلب چیمپینس ٹروفی کی طرز کا وہ ایونٹ ہوگا یعنی کہ چیمپینشپ اوڈی آئی چیمپینشپ کا اس کو نام دیا جائے گا اور ساتھ ایک ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی طرز کی طرح آئے گا اور اس کا نام ہو جائے گا ٹی ٹوینٹی چیمپینشپ تو یہ دو ایونٹس جائے وہ آئی سی سی کروانے جا رہا ہے آئی سی سی نے اس کا پروپوزل تیار کیا ہے بقاعدہ طور پر اور وہ اب اس کے جتنے بھی بورڈ میمبرز ہیں ان سب کو وہ بھیجا ہے ای میل بھی کیا اور ان طرف سے اور انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ اور آسٹریلیا جو کرکٹ بورڈ ہے آسٹریلیا اور جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے ان میں سے سننے میں یہا رہا ہے کہ ایک بورڈ جو ہے وہ اس ایونٹس کو کے حق میں نہیں ہے اور بی سی سی آئی بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے اس ایونٹ میں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ بی سی سی آئی اور جو انگلینڈ اور آسٹریلیا میں سے جو ایک بوڑا ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہماری سپر فور سریز ہے اس کے اوپر ہم وہ ارگنائز کروائیں لیکن یہ ایونٹ ہم نہ کھیلے لیکن میرے خیال سے تو یہ کھیلنا چاہیے یہ ایونٹ آئی سے بی سی سی آئی کو بھی آنا چاہیے کیونکہ اگر بی سی سی آئی نہیں آتا یا انگلینڈ اور آسٹریلہ ہم اسے ایک منع کر دیتا ہے تو آبیسلی یہ ہو گئی نہیں ختم ہو جائے بھی تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایونٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں سپر فور سریز وہ بھی ہونی چاہیے وہ تو آپ کبھی بھی منیج کر سکتے ہیں کیونکہ ایز ایک کرکٹ فینس جو کرکٹ فینس کیلئے ٹریٹ ہوتی ہے جو اصل چیز ہوتی جس کو کہہ دیں گے ون کرے تو ایک نیشن پھر پراؤڈ فیل کرتی ہوں وہ آئی سی سی کا ایونٹ ہی ہے بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا لی ایک بار جو آئی سی 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 نے جو پروپوس کیا ہے یہ پوری میرے ڈیٹوینٹی چینپینٹس کپ ہوا گا وومن ڈی ٹونٹی چینپینٹس کپ ہوگا دو دار پچیس میں آئی سی ورلڈ ٹیس چینپینٹس ہی buys ہوگا میں's ڈیٹویکنٹس حب ہوگا اور وومن ڈیٹویکنٹس کا خورپ ہوگا دو دار چھابیس میں men's ڈیٹوینٹی والڈ کپ ہوگا وومن ڈیٹویکنٹی والڈ کپ ہواگا 237 میں i ڈیٹویکنٹس چیمپینشپ کپ فائنل ہوگا منز اوڈی آئے ورلڈ کپ ہوگا وومن اوڈی آئے چیمپینشپ کپ ہوگا دو دار اٹھائیس میں منز ٹی ٹوئنٹی چیمپینشپ کپ ہوگا وومنز ٹی ٹوئنٹی چیمپینشپ ہوگا دو دار انتیس میں آئی سی سی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کپ فائنل ہوگا منز اوڈی آئی چیمپینشپ کپ ہوگا اور وومن او ڈی آئی ورلڈ کپ ہوگا اسی طرح دو دار تیس میں منس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوگا اور وومن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوگا اور دو دار اکتیس میں آئیس ٹی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ ہوگی میں حاصل اس لیے رہا تھا کہ دو جس طرح سے اس بتائی جا رہے تھے تو اگر ہم رہے تب تک تو یہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گے پڑھنے میں تو اچھا لگ رہا تھا یہ آپ نے اپورٹن بات کیا کہ اب اس طرح دا اگر رہے ہو کوئی اگر رہا تو پھر کہنے کی بات ہے دوزار اکتیس بہت آگے تک جا رہا اس طرح کون رہے کون نہ رہے یہ تو کچھ یہ تو بک بک کی بات ہے یہ تو بلکل بک بک کی بات ہے لیکن فرحال جو ہے علی یہ جو آئی سی سی نے جو آئی سارے بورٹس کو یہ آئی سی سی نے بھیجا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ آئی سی سی کریں بلکل تو لیٹس سی کے علی فیلال کیا ہوتا ہے لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ جو ہے بی سی سی آئی وہ کچھ خاص اس میں اتنا انٹرس لے نہیں رہا لیکن ابھی دیکھیں ابھی بہت انیشل سٹیج ہے ابھی کسی بھی بورڈ نے کوئی جواب بکارا نہیں دیا کیونکہ اصل جو ہے وہ پہلے تو ہے دوزارتیس میں جو آئی سی ورلڈ کپ ہے انڈیا کے اندر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ اصل فیصلے ہوں گے ابھی تک تو بس پرپوزل دیے جا رہے ہیں ابھی خالی ڈیسائیڈ کریں گے اگر بورڈ ہامی بھرتے ہیں تو پھر آئی سی سی آگے اس پر ایمپلیمنٹیشن کرے گا لیکن اگر ہو جاتا ہے تو میرے خاصے بڑا اچھا رہے گا کرکٹ فین کے لیے بہت اچھا ہے بلکل کیونکہ یہ لیے وجہ یہ بھی ہے نا کہ جب سے اب اگر آپ اگر آپ دیکھیں کیونکہ اب آئی سی سی پہلے ہر سال ایونٹ کرواتا تھا لیکن اب کیونکہ لیگس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں ہر سال ہوتی ہیں چاہے آپ آئی پیل لے لیں پاکستان پی ایسل کرواتا ہے بنگلہ دش بی پیل کرواتا ہے آسٹریلیا بگ بیش کرواتا ہے بگر ویسٹ انڈیس کیرابین پریمیر لیگ کرواتا ہے کرکٹ کے دنیا پر الین داؤڈ شو ہوتا ہے ان کو ٹی جنڈی بلاسٹ ہوتا ہے چیلے یہ تو اچھا ہے یہ تو یہ تو دیکھیں کرکٹ فینس پہ کرکٹ انٹریس پیدا کرتا ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن وہ جو ساری لیگس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے آئی سی سی کو یہ ہوتا ہے کہ یار پھر اگر ورلڈ کپ بھی ہر سال ہو جائے گا تو لوگوں کے اندر وہ قدر نہیں رہے گی ورلڈ کپ کی اس وجہ سے آئی سی سی تھوڑا سا وہ تو کہیں گے کہ ایک سال ہم نے جیت لیا اگلے سال کوئی بھی جیت جائے گا اس لیے تو اتنا روتے ہیں فینس اتنا وہ تیم میں تاور توڑ حملے کر دیتی ہیں چار سال کے بعد کہ بھائی کسی طریقے سے اس ورلڈ کپ کو جیت لیا ہے بلکل تاکہ وہ انٹرس پیدا رہے تو یہی وجہ ہے کہ اب آئی سی سی کوشش کر رہا ہے کہ اپنا ایونٹ ہولا لیٹ کر رہے لیکن اب آئی سی سی بھی سوچ رہا ہوا کہ ہم بھی تھوڑے پیسے بنا لیں تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آئی سی سی ٹرائے کر رہا ہے کیونکہ لیگس میں تو تمام جو کنٹریز ہیں پھر وہ پیسے بناتی ہیں جیسے میں پاکستان بناتا ہے آئی پیل میں انڈیا بناتا ہے بگ بیش میں اسٹیلیا بناتا ہے بلکل یہی وجہ ہے لیکن اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن علی میرے خیال سے اس طرح ایک ایونٹ ہونا چاہیے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے علاوہ سپیشلی اگر یہ نہ بھی کرے نا میرا تو پرسنل جو رائے ہے میں ہی خالی چاہ رہا ہوں کہ آپ چیمپینس ٹروفی بلکل اس میں ٹاپ ٹیمز کھلتی ہیں تو آپ سے میچ کھلنے کا مزہ بھی الگ آتا تھا تو آپ نیا ایونٹ انٹروڈیوز کریں وہ پتہ نہیں چلے نہ چلے پھر اس کی ایک آپ کرائیں گے آپ پھر اگلے بار کینسل کر دیں گے تو وہ بڑا خراب خراب سی فیلنگ ساتھی ہے تو جو آپ نے چلایا ہے چیمپینس ٹروفی اس کو ختم کریں گے تک نہیں بنتی آپ اس کو ہی جو ہے وہ کیری آن کریں تو میرے خواہد سے یہ ایک اچھا ایسا رہے گا بلکل تو امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو پسند اگر پسند اگر پسند اگر یہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جائیے سبسکرائب نیچے سبسکرائب پر پریس کریں اس کے ساتھ بیل آئے گا بیل آئیکن کو بجائیے پھر اس کے ساتھ نوٹفکیشن آل آئیکن نوٹفکیشن آل کو بجائیے اس سے اگر نیچے جائیں گے تو داؤت کا انسٹرگرام آئے گا وہاں پہ جائیے داؤت کو فالو کیجئے الکل آپ نے انسٹرگرام میں لازم فالو کریں داؤت فرگٹ کے نام سے وہاں پہ میں موجود ہوں الکل خراب لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی